بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو نوزت کیچن آج میں بناوں گی بہت خستہ اور کرسپی قسم کے نمک پارے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اور بہت ہی کم چیزوں سے اور آسانی سے بن کر تیار ہو جاتی ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ایک پیالے میں میں ڈالوں گی دو کپ میدہ اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دوں گی ہاف ٹی اسپون نمک نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی رکھ سکتے اور ہاف ٹی اسپون سفیز زیرہ اس کی جگہ آجوائنگ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اور سکس ٹیبل اسپون میں اس میں گھی شامل کروں گی اس کو ہم گھی سے بنائیں گے تیل سے نہیں یہ گھی میں بہت ہی زبدست بن کر تیار ہوتی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح اور اس کو اب پانی سے گوند لوں گی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے گوندتے جائیں گے اس کی ڈو بہت ہی سکت یعنی بنانی ہے اس کو نرم نہیں گوندیں گے اس کا آٹا سکت گوندائیں تو اس سے ہماری جو نمک پاریں بہت ہی خستہ بنیں گے یہ دیکھیں اس طرح اور اس میں جو ہمارا پانی استعمال ہوا ہے وہ تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ پانی استعمال ہوا ہے یہ دیکھیں بیس منٹ ہو گیا اور ہمارا جو آٹا ہے یہ بھی اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اس کو اچھے سے اور گوند لیں گے اس طرح اور آپ اس کے کیا کروں گے کہ پیس کر لوں گے اس کے آپ چار حصے بھی کر سکتے ہیں اور دو حصے بھی کر سکتے ہیں جتنی بڑی روٹی بنانی ہو اتنے بڑا آپ پیڑا لے سکتے ہیں اس کا اور اس کو اچھے سے بیل لوں گے تھوڑا سا اس پہ میں مہدہ ڈسٹ کروں گے تاکہ یہ بیلتے وقت نیچے چھپکے نہیں یہ دیکھیں اچھے سے ہم اس کو بیل لیں گے اور اس کی جو یہ نمک پارے کی جو روٹی ہے یہ زیادہ نہ پتلا رکھیں گے اور نہ زیادہ موٹا اور اس کی اس طرح کٹنگ کر لیں گے آپ چھوڑی سے کر لی جائے یا پیزا کٹر سے یہ دیکھیں یہ سارے ہماری کٹنگ ہو چکے ہیں اور اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گے اور اب اس کو فرائی کریں گے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کڑھائی وہ کڑھائی میں یہ تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تیل ہمارے اچھے سے گرم ہونا چاہیے اور اب میں اس میں سارے نمک پارے شامل کر دوں گے اور اس کو اچھے سے فرائی کروں گے نمک پارے ڈالنے کے ساتھ ہی اب اس کے جو چولہ ہے ہم اس کو سلو کر دیں گے یعنی میڈیم کر دیں گے اس کو بالکل ہائی فلیم پر ہم اس کو فرائی نہیں کریں گے تو یہ اوپر سے تو جل جائیں گے اور اندر سے بہت ہی نرم رہیں گے تو ہمیں اس کو بہت ہی خستہ و کرسپی بنانا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو میڈیم فلم پر اس کو فرائی کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ لگتے ہیں اس کو فرائی ہونے میں یہ دیکھیں کلر بھی آنا اس میں شروع ہو گیا ہے بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں یہ فرائی ہوتے ہوئے آپ اسی طرح فرائی کیجئے گا یہ دیکھیں ہمارے سب پر نمک پارے فرائی ہو چکے اور اب میں اس کو نکال لوں گے بہت ہی مزے کہ یہ نمک پارے بنتے ہیں آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ فرائی ہو کے اور میں اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے کرسپی بنے کوئی بھی آئل بھی اس کے اندر نہیں ہے اور بہت ہی خستہ بنے آپ اس کو اس طرح بنائیے گا تو آپ کے نمک پارے بہت ہی اچھے بنیں گے آپ اس کو شام کی چائے میں کھائیے بہت ہی مزہ آئے گا اور اگر آج کی میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنسکے دعا میں یاد رکھیں اللہ پیس